سشان سنگھ راجپود کی موت کے معاملے میں بیتے کچھ سمیہ سے ان کے ساتھ رہنے والا ان کا قریبی دوست زداد پٹھانی بھی سندہ کے گھیرے میں آ گیا ہے پٹنا پولیس اسے پوستاج کے لیے کھوج رہی ہے لیکن وہ نوٹس ملنے کے بعد بھی بغیر کسی سوچنا کے ہائدراباد بھاگ گیا ہے بیتی چودہ جون کو سشان کی موت کے سمیہ سے دارت وہاں تھا اور اس نے ہی سشان کے بند بیڈروم کی چاہ بھی بنوائی تھی سشان نے اس کی ہی آخری بار بات ہوئی تھی اس بیچ سے دارت نے مومبائی پولیس کو ای میل بیچ کر بتایا کہ سشان کا پریوار اس پر سشان کی گلفرنڈ ریا کے خلاب بیان دینے کے لیے دباب بنا رہا ہے بتا دیں کہ سشان سنگھ راجپود کی موت چودہ جون کو مومبائی کے بیان رہستت ان کے فلائٹ میں ہوئی تھی اس ماملے میں مومبائی پولیس کی جوان سے سشان کا پریوار سنتوش نہیں ہے سشان کے پتا کے 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 سنگھ صاحب نے بیٹے کی گلفرنڈ ریا چکرورتی پر دھن اگاہی بلاک میل پرطاڑنا اور سوشائٹ کے لیے اکسانے آدھی کے گمبیر آروپ لگاتے ہوئے پٹنا میں اف آئی آر درج کرا دی تھی پٹنا پولیس اس اف آئی آر کے تحت ماملے کی جوان کے لیے مومبائی میں ہے جہاں اس نے سشان سے جڑے کئی لوگوں کے بیان درج کیے ہیں پٹنا پولیس سدھارت اور ریا سے بھی پوستاج کرنا چاہتی ہے لیکن دونوں پولیس سے بچ رہے ہیں پٹنا پولیس سدھارت کے ساتھ سمپر کرنا چاہتی ہے اس نے چار دن پہلے پٹنا پولیس کو بیان دے کر موبائل پر سمپر بھی کیا تھا لیکن اب اس کا پولیس سے بچتے ہوئے مومبائی سے باہر چلے جانا سوال کھڑے کرتا ہے ملی جانکاری کی مانے تو وہ ہیدر آباد بھاگ گیا ہے حالکہ پٹنا پولیس کی اس پر نظر بنی ہوئی ہے سشانت اور سدھارت کی ملاقات ایک کومن فرنڈ کے ذریعے ہوئی تھی پھر وہ سشانت کے لیے کام کرنے لگا وہ فیلال سشانت کے فلیٹ میں ہی رہتا تھا سشانت کی آخری باتچیت ان سے ہی تیرہ جون کی رات قریب ایک بجے ہوئی تھی پولیس یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر جیون کے انتم دور میں سشانت نے اس سے ہی بات کیوں کی اور کیا کہا اس باتچیت میں سشانت کی موت کے کئی راج چھپے ہو سکتے ہیں حالکہ کیس سی وی آئی کو ٹرانسفر ہو چکا ہے لیکن اب شک کے دائرے میں کئی بڑے بڑے لوگ ہیں این پی نیوز روم کی رپورٹ